کس طرح دینی ہے میرے بھائی ویڈیو پوری دیکھا کرو کیونکہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے کی اوپر یہ چیز دی تو آپ کو ہمیں نقصان ہوا ہمارے ریبٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے بھائی میں نے بولا تھا کہ اگر آپ نے ایک منونڈا بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے صرف چار کیجی مکی ڈالنیاں وہ بھی بگو کے نہیں دینی اسلام علیکم دوستو میں اطاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روشن پنجاب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے اگر آپ ریبٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اچھی بریڈ لینے کے لیے صحت منت بریڈ لینے کے لیے اپنے ریبٹ کو کون کون سی خوراکیں دینے چاہیے اور کون کون کی سی خوراکیں دینے کے بعد کچھ احتیاط ہیں وہ لازم کرنی چاہیے کیونکہ ریبٹ جو ہے ہر منت میں بریڈ کرتا ہے جس سے اس کی جو فی میل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کو اچھی طرح سے فیڈ بھی نہیں کروا سکتی جس سے جو ریبٹ کے بچے ہیں ان کی جو اکسپائر ہونے کی ریشوہ وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اچھی بریڈ لینی ہے صحت منت بریڈ لینی ہے اور منافع بخش کام کرنا ہے تو ہمیں اپنے ریبٹ سے اچھی بریڈ لینے کے لیے اس کو خوراک بھی اچھی دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ ریبٹ کو اچھی خوراک نہیں دیں گے تو وہ آپ کو اچھے ریزلٹ جو منافع بخش ریزلٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ اپنے ریبٹ سے اگر اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کون کونسی چیزیں دینے چاہیے کیونکہ ریبٹ کی جو خوراک ہے وہ موسم کے حساب سے تھوڑی بہت اس میں چینلنگ آتی ہے جیسے موسم کے حساب سے سبزیاں پھال وغیرہ جو چارا جات ہیں ان میں بھی آتی ہے اسی طرح ریبٹ کی خوراک میں بھی ہمیں تھوڑی سی کمی یا بے شکرنی پڑتی ہے چیزوں کو کم زیادہ یا چینل کروانا پڑتا ہے تو دوستو پہلی بات یہ ہے کہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے جب میں نے خود ریبٹ رکھے تھے تو میں نے صرف ان کو لوسن کے اوپر رکھا یعنی میں صرف ان کو لوسن اور وڑا دیتا رہا جس کی وجہ سے جب میرے پاس ایک ٹائم آیا ہے کہ لوسن کی تھوڑا سی کمی ہو گئی کیونکہ کھیت میں لوسن جو تھا وہ اتنا نہیں تھا سامن بادوں کا موسم تھا تو زیادہ اس میں جو ہے گھاس وغیرہ آگئی تو اس ٹائم پہ میرے ریبٹ کمزور ہو گئے کیونکہ میں نے ان کو صرف لوسن کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا وہ صرف لوسن ہی کھاتے تھے مجھ سے یہ گلتی ہوئی جس کی وجہ سے جو میرے ریبٹ تھی وہ دو ڈیڑھ دو ماہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو لوسن کے اوپر رکھا تھا دوسرا کوئی بیچارہ ان کے آگے نہیں ڈالتا تھا نہ ہی وہ کھاتے تھے اور جو دوست بولتے ہیں کہ ہم ریبٹ کو فلان چیز دیتے ہیں لیکن ہمارے ریبٹ نہیں کھاتے سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ریبٹ کو جو چیزیں دیں گے ہم پرمنیٹلی دیتے رہیں گے تو ریبٹ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کے یعنی ان کو پتا چلے گیا کہ یہ چیز ہمارے کھانے کے لیے اور ہمیں ان کے اس کو کھانا چاہیے کیونکہ بعض جو برڈ ہیں پرندے ہیں وہ بھی جو دانے کے اوپر رہتے ہیں بلکل جو گندم ہو گئی یا باجرہ ہو گئے اس کے اوپر رہتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ مکس ان کے سامنے اگر سوفٹ فوڈ رکھیں گے تو وہ پرندے اس کو نہیں کھائیں گے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یا آلو میتھی پالک وغیرہ جو ہے جب پرندوں کو ڈالتے ہیں تو وہ پرندے وہ نہیں کھاتے اس لیے جو پرندوں کے جو دوست پرندے رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ میتھی کے اوپر تھوڑے بہت دانے پھینک دیتے ہیں میتھی پالک کے اوپر تھوڑے بہت دانے یا کوئی چیز اس طرح کی پھینک دیتے ہیں جو پرندے لگتار کھا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ پرندے دانا چھوٹے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہ میتھی یا پالک بھی کھاتے ہیں تب جا کے ان کا سسٹم تھوڑا سا اس کی طرف چلا جاتا ہے پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی ہماری خوراک کا ایک حصہ ہے اسی طرح اگر آپ صرف جو ریبٹ ہیں ان کو لوسن کی اوپر رکھیں گے وہ بھی سبز لوسن کی اوپر تو میرے ریبٹیں باقی کوئی چیز نہ کھائی جس کی وجہ سے مجھے دو ماہ کا لاز ہوا میرے ریبٹ پیانوں نے بریڈ کرنا بند کر دی اس کے بعد میں نے دوستوں کے ساتھ مشراہ کیا تو مجھے پتہ چلا کامران بھائی میرے ساتھ ہے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اپنے ریبٹ کو ہے دیتے رہیں گے لوسن کی جو سوکی ہے وہ دیتے رہیں گے تو آپ کے ریبٹ میں کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی اور آپ لوگ ہے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور وہ ہے بنانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس چارے کی کمی آئے گی تو وہ یہ آپ اپنے جانوروں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ہے نہیں بنا سکتے ہیں کچھ دوست بولتے ہیں کہ یہ بودکاسٹ لیے ہم لوگ کس طرح ہے جو ہے وہ مارکیٹ سے خرید کر لائیں تو ان کے لیے بھائی جان اگر آپ کے پاس مارکیٹ سے خریدنے سے پہلے جو جب لوسن کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ لوسن جا کے کھیت میں سے کچھ جو تھوڑا بہت جو ہے آپ اس کو بائے کر لیں اور اس کو کٹ کے خود آ کے گھر پہ خوشک کر کے جو گندم کے چھوٹے چھوٹے بورے ان کے اندر آپ بھار کے رکھ دیں اور اپنے جانوروں کو بعد میں جب آپ کے پاس اس کی کمی ہو جائے لوسن کی تو اس ٹائم پہ یہ جو شوکی ہے وہ آپ اپنے جانوروں کو ڈالیں اس کے ساتھ جو لوگ جانوروں اپنے جو آپ کے ریمٹ ہیں ان کو چارہ دیتے ہیں تو آپ ان کو مکس فیڈ دیا کریں نہ کہ صرف ایک چیز صرف آپ لوسن ڈالتے رہے صرف مکی ڈالتے رہے صرف باجرہ ڈالتے رہے جب ان چیزوں کو قاسیزن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو ریمٹ ہیں وہ ایک مینا ڈیڑھ پھر دوبارہ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں نئی خوراک کھانے کے چکر میں اور جانوروں کو جب کیونکہ اس کو جب بھوک لگے گی تب بھی وہ نئی خوراک کی طرف جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میری خوراک ہیں آپ اپنے جو ریمٹ ہیں ان کو ہر چیز تھوڑی تھوڑی مثلاً فار ایک جمپل آج آپ نے لوسن ڈال لیا تو آپ نے شام کو ان کو باجرہ ڈال لیا شام میں آپ نے اگر باجرہ ڈال لیا تو صبح آپ اس کو تھوڑا سا مکی کا جو چارہ ہے وہ ڈال لیں اور جتنے بھی چارہ جاتاں آپ ان کو خوشک کر کے بوروں کے اندر سیف کر کے اپنے ریبٹ کو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ریبٹ جو ہیں وہ اچھی بریڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا منافع بھی ملے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی ونڈے کے اوپر جس میں ایک دوست نے مجھے بولا تھا کہ ریبٹ کو مکی کھانے سے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے دوست نے مجھے کمنٹ کیا کہ ریبٹ کو مکی جو ہے وہ بھگو کر دینی ہے یا کس طرح دینی ہے میرے بھائی ویڈیو پوری دیکھا کرو کیونکہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر یہ چیز دی تو آپ کو ہمیں نقصان ہوا ہمارے ریبٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے بھائی میں نے بولا تھا کہ اگر آپ نے ایک من ونڈا بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے صرف چار کیجی مکی ڈالنیاں وہ بھی بھگو کے نہیں دینی آپ نے اس کے جو ونڈا بنا رہے ہیں گندم، مکی، باجرا اس کے بعد میں نے ایل سی اور تارہ میرا بھی بتایا تھا اس کی کوانٹیٹی آپ پورا ایک ونڈے کا ایک من کا گٹو بنا رہے ہیں تو آپ نے اس میں چار کیلو ڈالنی ہے اور وہ بھی آپ نے اس کا ونڈا کروانا ہے دلیا کروانا ہے دلیا بنوانا ہے دلیا والی مشین کے اوپر جا کے اس کے بعد اپنے جانوروں کو پر مٹھی کے حساب سے دینی ہے آپ نے کبھی بھی مکی جو ہے اپنے جانوروں کو بھگو کے نہیں دینی اس سے واقعی جو خرگوش ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ